سر یہ مصند ان مصنف کلیکشن کیا ہوتا ہے تو اب میں آپ کو تھوڑا بہت پہلی لاسٹ کلاس کی چیزیں کچھ بتا دیتا ہوں اور وہ لاسٹ کلاس کی چیزیں جو تھی ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے مطن ہم نے سند کے اندر یہ پڑھا تھا کہ سند is basically a chain of narratives پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مطن کیا ہوتا ہے مطن is the body of حدیث مطن is the body of حدیث صرف کیا مطلب مارکس 10 میں سے 10 آ سکتے ہیں اب 10 میں سے 10 آنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے میرا مطن ہے جو بات میں کر رہا ہوں جو inverted commas میں آ رہی ہے وہ میرا مطن ہے تو حدیث کا مطن کیا ہوتا ہے جو حدیث میں بات لکھی رہی ہے سند کیا ہوتا ہے سند basically وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس chain of narratives ہوتی ہے اب جیسے میں نے آپ کو کہا 10 out of 10 آئیے تو آپ یہ کہو گے کہ سر آپ کو کس نے بتایا تو میں کہوں گا کہ مجھے head examiner نے بتایا کہ rule نے مجھے بتایا تو اس طریقے سے یہ مطن ہوتا ہے chain of narrator کے کس نے کس کو بتایا جیسے profit نے جس کو بتایا پھر اس نے کسی کو بتایا پھر اس نے کسی کو بتایا اور end of the day ہمارے پاس کتاب آ گئی تو وہ ہمارے پاس سند تھی chain of narratives اور مطن ہمارے پاس کیا تھا body of حدیث یہ کیوں بتانا ضروری تھا کیونکہ مصند اور مصنف collection اس کی information پر depend کرتا ہے آپ کے پاس سند کیا ہے chain of narratives پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ مصند اور مصنف collection پر دس مارکہ سوال آ گیا write an account of مصند اور مصنف collection اب میں آپ کو بہت important بات کر رہا ہوں بہت important بات کر رہا ہوں یہ بات زندگی کے اندر یاد رکھیے گا ورنہ ہمیشہ fail ہوتے رہیں گے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو examiner ہے وہ paper 2 کے اندر آپ کے پاس اسلامیات paper 2 کے اندر ایک نیا سوال دے گا جیسے میں نے history کا بتایا ہوئے نا ویسے اسی طریقے سے اس میں آپ کے پاس paper کے اندر ایک نیا سوال آئے گا نیا سوال آئے گا اور اس کی information آپ کے پاس اتنی نہیں ہو صرف آپ کے پاس نہیں ہوگی سارے بچوں کے پاس نہیں ہوگی اس سوال کے اندر وہ آپ کے پاس جب paper کے اندر آئے گا تو اس کے اندر information نہیں ہوگی اور book کے اندر بھی اس کی اتنی information نہیں دی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر پھر ہم کیا کریں گے تو ہمارے examiner کا یہ کہنا ہے جو ہماری نگت باجی باجوا ہے تو انہوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ اگر آپ اگر آپ paper کے اندر اتنی information لکھ رہے ہیں جتنی آپ کی book کے اندر موجود ہے تو ہم آپ کی marking level 4 والی ہی کریں گے اچھی marking ہی کریں گے آپ کو کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے تو یہ چیز آپ کو کیا ہونی چاہیے تو اب ہمارے پاس کیا ہے اب ہمارے پاس ہے سب سے پہلے introduction اس کے بعد ہے مسند اور مسندف introduction آپ کیا بتاؤ گے same as authenticity of حدیث کیا مطلب آپ یہ بتاؤ گے کہ مہدیتون are the masters of حدیث مہدیتون are the masters of حدیث with check two parts of حدیث آپ کے پاس حدیث کے دو پارٹس ہیں ایک ہے سند اور ایک ہے مطن سند is basically the chain of narrators or chain of transmitters and مطن is the body of حدیث مطن کیا ہے body of حدیث اس کے بعد آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو chain of narrators کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پاس ہم اس کی example دیں گے یا narrative from نافع والی جو example پوری لکھوئے دیں وہ پوری example آپ نے کیا لکھ دینی ہے اس کے اندر لکھ دینی ہے یہ ہم نے last class کے اندر discuss کراتا مطن کے اندر آپ نے کوئی بھی حدیث لکھ کر دے دینی ہے جو ہم نے پڑھ رہی تھی actions ججبہ intentions وہ والی آپ نے حدیث example دے تھی تو آپ نے introduction ہوئے لکھ دیا اب یہ مسندت collection کیا ہوتا ہے مسندت کیا ہوتا ہے پہلے آسان الفاظوں میں سمجھ لو پھر ہم paper کے حساب کا پڑھیں گے آسان الفاظوں کے اندر آپ کے پاس جو مسندت collection ہوتا ہے مسندت collection بسکلی وہ ہوتا ہے دیکھو اس کے اندر آپ کو سندت کا ورد دیکھ رہے تو مسندت جو ہے وہ بسکلی اسندت والی چیز ہوتی ہے جو کس پہ depend کرے وہ depend کرے chain of narrative اور جو مسندت والی چیز ہے نا وہ مطن پہ depend کرتی ہے سر آپ بہت ہی کچڑا پڑھا رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا بیٹا بھی سمجھاتا ہوں سب سمجھ آئے گا مسندت collection آپ کے پاس کیا ہے مسندت collection بسکلی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آپ کے پاس book ہے پوری حدیثیں compile کیا ویوی ہے حدیثیں compile آپ کے پاس حدیثیں ویوی ہیں compile اب جو حدیثیں compile ویوی ہیں وہ ویوی ہیں according to the narrator مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک book ملی جیسے کوئی book مل گئی جس کا جو ہے مسندت book کونسی book ہے مسندت book تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ جتنی بھی حدیثیں جتنی بھی حدیثیں حضرت ابو بکر کی ہوں گی تو حضرت ابو بکر کی حدیثیں لکھی ہوں گی پھر حضرت عثمان کی ساری حدیثیں لکھی ہوں گی پھر حضرت عمر کی حضرت علی کی مطلب آپ کے پاس narrator ویس کی عبیوی ہوگی حدیث کمپائل ویوی ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گا ابھی بھی جب سمجھ نہیں آیا تو آپ نے کیا کرنا آپ نے اس کو گوڑ سے سمجھ رہا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے مسندت collection مسندت collection کی ہم بات کریں تو compilation of حدیث ویوی ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس حدیث divide ویوی ہے کیا ویوی ہے divide وہ کیا ویوی ہے as per the name of the first narrator سار کیا مطلب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جو آپ کا پہلا narrator ہوتا ہے حدیث کے اندر وہ ہمارا پہلا narrator کون ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک companion ہوتا ہے تو جو آپ کی حدیث compile ویوی ہے جیسے بہت ساری حدیث ہیں تو جو حضرت عمر کی جتنی حدیثیں ہوں گی میں الگ کر دوں گا جتنی حضرت عثمان والی حدیثیں ہوں گی میں الگ کر دوں گا جتنی حضرت ابوبکر والی مطلب حضرت ابوبکر نے جو جو باتیں کہیں چاہے وہ fasting سے related ہو چاہے وہ شادی سے related ہو چاہے وہ education سے related ہو کوئی بھی بات ہو اس کے اندر ساری باتیں کس کی لکھی بھی ہوں گی جو حضرت ابوبکر نے narrate کری پھر ساری باتیں کس کی لکھی ہوں گی جو حضرت عمر نے narrate کری مطلب as per the name of the first narrator وہ divide بھی پھر آپ یہ بتاؤ گے اس کے اندر زکاة کی بھی بات ہو سکتی ہے اس میں نماز کی بھی بات ہو سکتی ہے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ جو divide ہوگی as per the name of first narrator ابھی میں آپ کو example ایسی دوں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا اللہ اکبر یہ کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابھی آئے گا آہستہ آہستہ آئے گا تو ہمارے پاس compilation of حدیث اگر ہم حدیث کو divide کر رہے ہیں as per the name of first narrator پہلے narrator کے حساب سے divide کر رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک example دیتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس حدیث میں لکھا ہوا ہے pray as you see me pray آپ کے پاس یہ حدیث نمبر 1 میں پوری نہیں لکھتا میں لکھ دیتا ہوں حدیث نمبر 1 حدیث نمبر 2 حدیث 3 ہے حدیث نمبر 4 حدیث نمبر 5 صحیح ہے میرے پاس حدیث نمبر 3 نماز سے related صحیح ہے اور یہ بتائی تھی حضرت عثمان نے بتائی تھی حضرت عثمان نے narrate کر گئی بتائی دوسری نماز ہے وہ بھی prayer سے related ہے یہ مجھے بتائی حضرت عمر نے پھر میرے پاس زکاة سے related وہ حضرت عثمان پھر میرے پاس جو ہے وہ ہے آ آ پریئرز ہو گئی فاسٹنگ سے related یہ حدیث میں مجھے بتائی حضرت علی نے اور پھر میرے پاس ایک اور حدیث ہے جو کہ زکاة سے related وہ بھی مجھے بتائی حضرت علی نے اب مجھے مسنت collection بنانا ہے حضرت عمر حضرت عمر نے نیریٹ کری تھی اور پھر میں دوسری کون سی کروں گا صرف ایک ہی کروں گا کیونکہ حضرت عمر کی ایک ہی ہے پھر اگر میں مسنت collection بنانا رہا لکھاؤ ہے اسی طریقے سے جب آپ مسنت collection کی جب بک کھول ہوگے تو اس میں لکھاؤ حضرت عبو بکر جب آپ حضرت عبو بکر پہ جاؤ جاؤ گے تو حضرت عبو بکر کی ساری سنت آف حدیث کا مطلب یہ ہے جو آپ کا نیریٹر ہے وہ میٹر کر رہا ہے اب سریعہ آپ کام کہاں پر آتی ہے یہ آپ جب ہوتی ہے جیسے آپ سکول میں ایک اسائیمنٹ ملا اسائیمنٹ میں یہ ملا کہ رائیٹ یعنی ٹین حدیث حضرت عبو بکر تو جب آپ کے پاس اگر یہ اسائیمنٹ ملا تو آپ چھپ چھپ مسنت بک کھولوگے حضرت عبو بکر کے چپٹر میں جاؤگے حضرت عبو بکر کی دس حدیث یں چھاپ کر آ جاؤگے اور اپنے ٹیچر کو بولوگے کہ یہ میں نے چھاپ لی تو ہمارے پاس کیا یہ جب ہیلیف ہوتے ایک کمپینیون کسی ایک کمپینیون کی حدیث چاہیے تو یہ میرے لئے بیسٹ چیز ہے اور آپ کیا بتاؤ بیسٹ مسنت کلیکشن آپ کے پاس امام ہمبل کی مسنت اف امام ہمبل مسنت کلیکشن کیا ہوتا ہے آپ پتا ہونے کمپائیلیشن آف حدیث حدیث ڈیوائیڈ کا نام مہتر کرتا ہے اور اس کے حساب سے وہ ڈیوائیڈ ہوگا ہیلپ فل اف مجھے سمجھ نہیں آیا میں واپسی سمجھاؤں گا جس جس کو سمجھ آگیا جس کو سمجھ نہیں آیا وہ مجھ سوال کر سکتا ہے ایک منٹ کی زندگی ہے آپ لوگوں کے پاس مصند کلیکشن کیا ہوتا مصند کلیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساری حدیث سے لکھ پانچ پانچ حدیث ہے ایک حدیث ہے پریئر سے ریلیٹڈ جو کہ حضرت عثمان نے نیریٹ کری تھی ایک ہے پریئر جس کو حضرت عمر نے نیریٹ کری تھی ایک زکاة جس کو حضرت عثمان نے نیریٹ کری تھی ایک ہے فاسٹنگ جس کو حضرت علی نے نیریٹ کری تھی اور لازٹ زکاة علی نے نیریٹ کری حضرت علی نے اب آپ سے بولا گیا کہ اس کا مصنط کلیکشن منا تو مصنط کلیکشن میں کیا ہوگا آپ کا پہلا چپٹر ہوگا حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر کی آپ کو حدیث نہیں مل لے تو حضرت ابوبکر میں کوئی حدیث نہیں ہو آپ گئے پھر حضرت عمر میں آپ کو ایک حدیث دکھے گی پریئر والی جو مل جائے پھر آپ گئے حضرت عثمان والے چپٹر میں پہلی پریئر والی جو حضرت عثمان نے نیریٹ کری تھی اور زکاة جو حضرت عثمان نے نیریٹ کری پھر آپ گئے حضرت علی کی فاسٹنگ مل جائے مل مطلب اس کے اندر ٹاپک میٹر نہیں کرتا اس میں نیریٹر کا نام میٹر کرتا ہے اگر اس نیریٹر نے کوئی بھی حدیث نیریٹ کری ہو چاہے وہ کوئی بھی ٹاپک ہو وہ حدیث اس بک موجود ہوگی اس ٹاپک کے اندر مطلب حضرت عبو وقت نے جتنی حدیث نیریٹ کری وہ ساری ایک جگہ پہ ہوگی ٹاپک اب یہ کام کب آتی ہے کام جب آتی ہے جب اگر آپ کو ایک پرٹیکلر کمپینین کی سکول سا آسائیمنٹ مل گیا کہ جاؤ جا کر چھاپو کیا چھاپو پرٹیکلر کمپینین کی دس حدیث لکھ رہا ہوں حضرت ابو بکر ہی تو آپ کیا گر ہوگے چھپ چھاپ وہ بک کھولوگے حضرت ابو بکر کے چپ ٹر میں جاؤگے تو آپ کو حضرت ابو بکر والی حدیث یں مصنف کلیکشن کے دل ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس کمپائیلیشن آف حدیث ہے اب کمپائیلیشن آف حدیث کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں اس پر ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ٹوپک مطن بوڈی مطلب کیا ہے سر ابھی سمجھا اس میں ہم سنت پہ فوکس نہیں کر رہے ہم مسنت میں کیا کر رہے تھے سنت پہ فوکس کر رہے تھے اس میں ہم ٹیم اور کانٹین پہ فوکس کریں گے کیا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس یہ پانچ حدیث دیوی اب میرے پاس جو مسنف کلیکشن ہوگا اس کا انڈیکس کسی کمپینین کا نام کا نی ہوگا وہ topic کے نام کا ہوگا مطلب topic number one ہے prayer تو بچوں مجھے سوچ کر بتاؤ کہ اگر prayer topic ہے تو میں کون کون سی حدیث میں ڈالوں گا کون کون سی حدیث چینٹ پہ بتاؤ پر چپٹر کے اندر میں کون سی پانچ حدیث سے ڈالوں سی آگے بتاؤ اور بچے بتاؤ بلکل صحی بول رہے اس کے اندر یہ چیز matter ہی نہیں کرتی یہ چیز کیوں matter نہیں کرتی آپ بولوگے کہ narrator کا نام تو matter نہیں کر رہا matter کر رہے تو matter کر رہے topic کہ آپ کا topic کیا ہے سی ہے تو مصنف collection کیا ہوتی یہ compilation of divide as these divide کر رہے ہو ایس پر دی topic سنت پر ریلیٹیڈ تو helpful if we have to find hadith for any particular topic useful in Islamic laws کیسے آپ یہ بولوگے کہ ہمارے پاس hadith is a second source of Islamic law یہ بات ہر بچے کو بتائے پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی دی یہ ہماری primary source ہے تو قرآن کو explain بھی کرتا ہے قرآن جب explain کرتا ہے تو حدیث کیا ہونی چاہیے اب میں کوٹ کے اندر خراب ہوں میں قرآن اور حدیث سے کوئی law بنا رہا 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 مجھ سے کسی نے فتوہ مانگا کہ مجھے بتاؤ میں پانچ شادیاں کر سکتا ہوں جب مجھے کوئی law بنا دیں امام مالک کی جو موط ہے تو یہ ہمارے پاس بہت چھوٹی ڈیٹیل اور اس کے اندر ہمارا پروپر آنسر نہیں بنتا پھر بھی دس ماہ کا پوچھا گیا میں آپ کو آنسر بھی دکھا دیتا ہوں کتنا چھوٹا آنسر ہے اور جب آپ وہ بچے کو سمجھ نہیں آیا وہ مجھے این لکھ بھیج دے میرا کام ہے سمجھ جلدی جلدی میسج کروں اور اگر سمجھ آ گیا تو چل کر دیکھیں مصنف کلیکشن ہمارے پاس کیا ہے مصنف کلیکشن دیکھیں مصنف کلیکشن تھی ایس پر دی ٹوپک مصنف کلیکشن کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی کوئی بات کری ہو فاسٹنگ سے ریلیٹی حضرت اومر نے بھی کوئی بات کری ہو فاسٹنگ سے ریلیٹی مطلب نیریٹ کری ہو کسی نے بھی بات کری ہو فاسٹنگ سے ریلیٹی تو وہ فاسٹنگ کے چیپٹر میں آ جائے گا اس پردی چیپٹر گرو اس پردی ٹاپک میں آپ کو اچھی اگزامپل دیتا ہوں شاید آپ کو اس سے سمجھ آ جائے سمجھ میں آپ لوگوں کو اسلامیات بھی پڑھاتا ہوں اور پی ایس ٹی بھی پڑھاتا ہوں اسلامیات این پی ایس ٹی صحیح ہے میں آپ کو پڑھا رہا اسلامیات بھی پڑھا رہا ہوں اسلامیات آپ کا ٹاپک ہے اسلامیات کی ٹاپک 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 صحیح ہے اب اگر میرے نوٹس لکھے میرے نوٹس اسلامیات کے اور پی ایک جگہ پہ تو وہ کیا کلائے گا وہ موسیت کلیکشن کلائے گا کیونکہ ایک آثر ایک نیریٹر میں نیریٹر ہوں میں آپ کو نیریٹ کر رہا ہوں میں آپ کو کہانیا سنا رہا 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 ہوں موسیت کلیکشن کیا ہے کہ میں نیریٹر ہوں اور جتنے بھی ٹاپک ہے اسلامیات پی اسٹی جو بھی ٹاپک ہے وہ سب اس کے اندر آ جائے گا میں کیمیسٹری پڑھا کے اسلامیات پھر اسلامیات کے اندر کیا ہوں گے نوٹس ہوں گے پھر ایکس وائی زی ٹیچر ایکس ایکس بی مطلب اور ٹیچر جتنے بھی ہمارے پاس اچھ اچھے ٹیچر وہ ہمارے ان کے نام آ جائیں تو موسنف کلیکشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹوپک ہے اس کے اندر ساری حدیثیں دی ہوں موسنف کلیکشن کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹوپک ہے اور اس کو دفرن ٹوپک سمجھ موسنف کیا ہے کہ آپ ایسا نام لکھائے حضرت ابو بکر حضرت علی کچھ بھی ایک نام لکھائے اور اس کے اندر جتنی حدیث نے بھی بتائی ہو حضرت ابو بکر نے بتائی ہو حضرت اسمان نے فاسٹنگ سے ریلیڈیڈ کوئی بھی بات بتائی ہوگی تو جس بچے کا یہ سوال تھا کہ سر مجھے مسند اور مسنف سمجھ نہیں آیا وہ مجھے جلدی سے بتا دے سمجھ آیا یا نہیں آیا واپسی بتاؤ واپسی کوئی نہیں بتائے جلدی جلدی پیٹا جن کا سوال تھا ان کو سمجھ آیا نہیں آیا جلدی جلدی ریسپونڈ کریں بیٹا چلیں اب ہم آگے بڑھتے مسند مسنف کلیکشن کا سوال کس طریقے آ چکا ہے وہ ہمیں دکھا دیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے تو بلکل میں آپ لوگ دکھا دیتا ہوں کہ ہم انگریزی میں کیسے آنسر لکھیں گے تو ہمارے پاس مسند مسنف کلیکشن کا سوال کیا ہے اور کس طریقے سے آیا اور اس کا آنسر آپ دیکھیں کہ comparatively دوسرے آنسر سے کیا کافی چھوٹا ہے ہم سوال دیکھ لیتے یہ دیکھیں یہ اس کا آنسر ہے اتنا آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا باقی اگر آپ میرا آنسر دیکھیں تو کتنے ماشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہی نہیں تو write a ڈیٹیل account of مسند مسند and مسند collection نوویمبر 2019 چاہے دوسرا ویریانٹ ہو ہمارا کام ہے دونوں ویریانٹ پریکٹس کرنا بعد میں پھر پشتاتے رہوگے بولوگے کس کچڑا ٹیچر سے پڑھ لیا تو بہتر ہے ابھی سے تنی میند مصنف پہلے بتائے سہی ہے مصنف means divided up in مصنف collection حادثes are divided into chapters according to their content or theme in this category حادثes are grouped into chapters and sub chapters according to their theme for example chapter of faith مطلب فیت کا مطلب ہے شہادہ شہادہ is the first pillar of islam prayer fasting and pilgrimage pilgrimage کا مطلب ہے حج thus in مصنف collection the مطلب of حادثes is focused they are useful for understanding the prophet's teaching on a particular point it is convenient to find out most of the حادث of a particular topic in one chapter in these collections like if one want to find out حادثes of prayer he would simply open chapter of prayer and all حادثes of prayer could be found there in guru they are also useful in establishing the islamic law similarly in case of finding a solution on a particular matter desired information can be searched as per the topic's name in these collections مصنف were the mainly legal documents that developed during the first two centuries of islam the muvatta of by imam malik is an early example of a مصنف collection پھر ہمارے پاس ہے مصنف the late 2nd early 3rd century show a shift towards مصنف collection پہلے سے مصنف بانتی تھی بات میں مصنف بھی مناش ہو گئی مصنف also termed مصنف means supported in مصنف collections حادثes are collected and divided into chapter as per the name of the first narrator no matter what their content and theme جو بھی بات رکھی بھی ہوگی the narrator کے حساب سے وہ compile کر دیں گے پھر ہمارے پاس کیا ہے the chapters in مصنف collections are entitled with the name of companions like of حضرت ابوبککر عمر حضرت اسمان حضرت علی حضرت عائشہ thus in مصنف collection the صنف of حادثes by a certain companion for example حضرت ابوبککر مصنف collections are useful a person will simply find out maximum number of adits narrated by حضرت ابوبککر in a chapter entitled with his name the best known مصنف collection is imam humbles مصنف تو یہ مصنف of imam humbles کیا ہے مشہور ہے تو اس کا content کیا ہے بہت کم ہے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کچھڑا سوال ہے یہ بیسے چار ماک میں سوال آتا تھا یہی سوال آپ کے سامنے یہی سوال میں آپ کو چار ماک میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ پہلے چار ماک میں آتا تھا لیکن examiner آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ کچھ بھی آپ کو پیپر کے اندر دے سکتا ہے تو پھر کیا ہے یہ دیکھو explain the main difference between مصنف اور مصنف collection یہ چار ماک کا جون 2009 میں چار ماک کا سوال آرہے بعد میں کتنے ماک کا سوال ہو گئے دس ماک کا examiner آپ کو دس ماک میں کچھ بھی دے سکتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ